اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام على رسول کریم وعلى اہل بیت طیبین و طاہرین المعصومین اللہم صل على محمد و عالمحمد کاروان اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ماہ محرم اور ماہ سفر کے اندر کیا کیا مشکلات پیش آئیں کن کن ترتیب کے ساتھ کس کس ٹائم لائن کے ساتھ مشکلات اور مصیبتیں پیش آئیں ان کا بیان آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے اور اسی سلسلے میں ہم نے پہلی ماہ محرم سے لے کے دس ماہ سفر تک کیا کیا مشکلات آئیں اور کن ترتیب کے ساتھ آئیں کوشش کی اس کو آپ کے سامنے پیش کریں آج ارادہ کیا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دس ماہ سفر سے لے کے بیس ماہ سفر یعنی اربعین امام حسین تک کیا کیا مشکلات اس کاروان کے اوپر پیش آئیں اس کو آپ کے سامنے بیان کریں اس سلسلے میں جو ہمیں مشکلات دکھائی دیتی ہیں اور وہ یہ کہ ان ایام کے اندر کاروان اہل بیت جو ہے وہ اسیلی کی قیفیت میں ہے اور زندان شام کے اندر ہے لیکن جو تاریخ ایک عجیب پہلو دکھائی دیتی ہے تاریخ کا وہ یہ کہ ایک جانب تو یہ کاروان زندان کے اندر ہے اور شام کے اندر ہے لیکن ابھی جو شام میں امام سجاد علیہ السلام نے خدبات دیئے ہیں ابھی جو شام نے بی بی زینب علیہ السلام نے خدبات دیئے ہیں شام کے اندر ان خدبات کا اثر یہ ہوا کہ پورا شام کا محل جو ہے وہ یزید کے خلاف ہونے لگا اور لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے لگے کہ کن عظیم ہستیوں کو قیدی بنا کے لائے گیا ہے اور یزید نے کتنا خرافل انجام دیا ہے یزید ملعون نے اس بات کا احساس لوگ کرنے لگے اب جب اس بات کا احساس کرنے لگے تو یزید کے خلاف شام میں جو کہ حکومت چالیس سال سے چلتی بھی آ رہی تھی اس کے باپ دادا کی اسی شام میں یزید کے خلاف محل بننے لگا یہ جملے کے اثر تھا جو بی بی زینب علیہ السلام کے تھے اور امام سجاد کے تھے ایک جانب یہ ہے یزید کے لیے جو معاملات کو سخت سے سخت کرتا چلا جا رہا ہے اور جو رح فارام کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یزید پھر اہل بیت کے کاروان کو رہائی کا حکم دے ایک جانب یہ ہے دوسری جانب یزید کی زوجہ کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے جس کا نام ہند تھا اچھا یہ کون سی زوجہ تھی یہ وہ زوجہ تھی کہ جو کسی زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے ہاں کنیز کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی تھی بڑی عاشق امام حسین تھی بڑی عاشق جانب زینب صلی اللہ علیہہ تھی تاریخ بیان کرتی ہے یزید نے اس کو بتائی نہیں تا کہ میں نے کس کو شہید کروایا ہے اور کس کو شہید کروانے کے بعد کس کے گھر والوں کو اسیر بنا کے لائے ہوں یہ یزید نے بیان نہیں کیا تھا اس کو اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ کونسے اسیر ہیں جو اس طریقے سے آئے ہیں حتی یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اسیر مدینے سے تعلق ہے نسیروں کا تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ واقعہ جو میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سید قادم قضوینی کی کتاب زینب قبرہ من المہد الاللہ سے ہے کہ مقتل بیان کرتا ہے وہ سید بیان کرتا ہے کہ اب زندان میں اسیر ہیں اور اس کو معلوم نہیں ہے کونسے اسیر ہیں اس کی اپنی کنیزوں سے گفتگو چل لیتی کنیزوں نے اس کو بتایا کہ معلوم ہے آپ کو کونسے قیدی ہیں جو اس وقت زندان شام کے اندر ہیں کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کونسے قیدی ہیں کہا کہ رات میں چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کونسے قیدی ہیں اب یزید کو معلوم ہوا کہ یہ زندان کی جانب جاری ہے اور یہ معلوم کرنے جاری ہے کونسے قیدی ہیں جو زندان کے اندر ہیں رات کا پہر آیا اور یہ چاہتی تھی کہ زندان کی جانب چاہے یزید چاہتا تھا کہ نہ جائے لیکن اس نے بہت اسرار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ زندان میں جا کے دیکھوں کونسے قیدی ہیں یزید کو اجازت دینی پڑی اور یہ زندان کی جانب چلی اچھا یہ بات بھی یہاں پہ ذہن میں رہے کہ شام میں کوئی زندان نہیں تھا بلکہ خربہ تو شام کے نام سے جو ہے وہ ایک مقام تھا کہ جہاں پہ اہل بیت کو روکا گیا خربہ کہنے کی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چار دیواریاں تھی اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی بلکہ دیوار بھی ایسی تھی جو کبھی بھی گر سکتی تھی اور یہاں پہ روکنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے ایسا کوئی حاصلہ ہو خدا نہ خاصتہ کہ یہ دیوار گر جائے اور اہل بیت علیہ السلام کے بچے زخمی ہو جائیں یا اس دنیا سے کوچ کر جائیں اور اہل بیت علیہ السلام کی عورتیں تو خربہ تو شام کی جانب اس نے بڑھنا شروع کیا اس کے ہاتھ میں چاراک تھا جناب زینب نے جناب عم قلصوم نے دور سے اس کو دیکھ کے پہچان لیے کہ یہ ہند ہے جو آ رہی ہے لیکن ایک مشکل گھڑی تھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے بی بی زینب کے لیے جانب عم قلصوم کے لیے ہند کا اس طریقے سے اس زندان میں اس خربہ میں سامنا کریں جیسے یہ جو ہے وہ قید غانے میں آئی اور زندان میں آنے کے بعد اس نے جناب زینب کے برابر میں اپنی گرسی رکھی ابھی تک یہ پہچانتی نہیں ہے کہ جو میرے برابر میں ہیں وہ جناب زینب بنت علی ہیں آنے کے بعد بیٹھ گئی اب جیسے ہی یہ زندان کے اندر آئی تو اہل بیت علیہ السلام نے خاص طور پر بی بی زینب اپنے بی بی ام قلصوم نے اپنے چہروں کو جھکا لیا کیونکہ وہ اس عالم میں ہند کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی شرم و حیہ محسوس ہوتی تھی تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب اس طریقے سے اپنا سر کو جھکا لیا تو سر جھکانے کے بعد اس نے کرسی پر رکھنے کے بعد سوالات پوچھنا شروع کیا اور پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگ تعلق کس شہر سے ہے کس جگہ سے ہے کہ ہمارا تعلق مدینہ سے ہے جیسے اس نے مدینہ کا نام سنا تو فوراں کرسی سے اتر کے بی بی کے برابر سامنے آکے بیٹھ گئی کہا کیا وجہ ہے کرسی سے اتر کے بیٹھ گئی کہا میں نے اس عظیم جگہ کا نام سنا ہے جس کے احترام کی وجہ سے نام کے احترام کی وجہ سے میں کرسی سے اتر کے آپ کے سامنے آگئی ہوں کیا تیرا وہاں پہ کون ہے کہا میں نے وہاں پہ میرا آقا امام حسین علیہ السلام مدینہ میں ہیں میری آقا زادی بی بی زینب صلی اللہ علیہ اس وقت مدینہ میں ہیں بی بی ام قلسوم مدینہ میں ہیں یہ سب میری آقا زادیاں ہیں اس موقع پہ جناب زینب نے اپنا تعرف کرائے کہ اے ہند تو نے ہمیں پہچانا نہیں اس وقت جو سر دربار یزید کے اندر ہے وہ سر حسین ابن علی ہے اے ہند میں تیرے سامنے جو بیٹھی ہوں اس وقت علی کی بیٹی زینب ہوں یہ ام قلسوم بنت علی ہے یہ حسین کی بیٹیاں ہیں جیسے ہند نے اس موقع پہ یہ تعرف سنا کہ کہاں شام کا خرابہ ہے زندان بینی خرابہ شام ہے بے مقنع و چادر اسیر ہیں جیسے یہ ہند نے سنا تو سننے کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ اس قدر بے چین ہوئی کہ اے میری آقا زادی کہاں آپ کہاں یہ زندان آپ کے مقنع و چادر نہیں ہیں اور شدت غم کے اندر اس نے زمین سے پتر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سر پہ مارنے لگی اور اتنی شدت سے مارنے لگی پتر کو کہ اس کا پورا سر جو ہے لہو لہان ہو گیا پورا مقنع لہو لہان ہو گیا اور اس کے بعد زندان سے چلی ہے جانے کے بعد جو ہے وہ دربار یزید میں گئی اس موقع پہ دربار میں یزید کے چہنے والے یزید کے درباری موجود تھے اور اس نے اپنے مقنع کو اتارا اپنی چادر کو اتارا اور بے مقنع چادر بے ہجاب دربار یزید میں گئی جیسے یزید نے منظر دیکھا تو ایک دفعہ تل ملا گیا بے چین ہو گیا کیا وجہ ہے ہند کیا ہو گیا تجھے اس عالم میں سرسل خون بہرہ ہے اور چادر بھی نہیں ہے تو اس عالم میں دربار میں آئی ہے اور اٹھانے بڑھنے کے بعد فوراں چادر کو جو ہے اس کے سر پہ رکھنے لگا اب جیسے ہی چادر کو سر پہ رکھنے لگا تو اس نے چادر کو فوراں ہٹا دیا کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ میں تیری زوجہ ہوں تو اس کیفکت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ تیری زوجہ بے مقنع چادر دربار میں آئے تو اپنی زوجہ کے لیے برداشت نہیں کر رہا لیکن وہ نبی زادیاں ان کو بے مقنع چادر تو لے کے آیا ہے ایک یہ واقعہ مقتل نے نقل کیا دوسرا واقعہ نقل کیا کہ رات کا پہلتا ہند سو رہی تھی اب ممکنے نہیں کہ دونوں واقعے دیکھ ساتھ ہوئے ہوں یعنی اسی دن جو واقعہ ہوا رات میں اور مزید رات میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ہند سو رہی تھی سوتے ہوئے اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک سر امام حسین جہاں پہ رکھا ہے اس سر میں آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے اور ملائکہ کی فوج ہے جو گروہ در گروہ نازل ہو رہی ہے سر امام حسین کے اوپر اور آنے کے بعد سلام کری اسلام علیکہ یہ سلام کر رہے ہیں اور دیکھا اسی آلم میں آسمان سے بہت ساری نورانی شخصیات ہیں جو نازل ہو رہی ہیں سارے امام حسین کے پاس اور نازل ہونے کے بعد دیکھا کہ انہی شخصیات میں سے ایک نورانی شخصیت آگے بڑی سارے امام حسین کے پاس اور اس نے سر کو اپنے پہلو میں لے کے رونا شروع کیا اور گریہ کرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ میں تیرا نانا رسول خدا ہوں اور اے میرے فرزند اے میرے لال کس نے تیرا یہ حال کیا اس طریقے سے نوحہ پڑتی جاتی ہے اور گریہ کرتی جاتی ہے اور پھر یہ بھی کہتی ہے کہ دیکھیں یہ تیرے بابا علی مقتدہ ہیں یہ تیرے بائیہ حسن مجتبہ ہیں یہ تیرے چچا جعفر جعفر تیار ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ گریہ کرتی جاتی ہے جیسے ہی اس نے یہ منظر دکھا خواب کے اندر تو بے چین ہو کے اٹھی اور اٹھنے کے بعد چاہتی تھی کہ یزید کے پاس جائے یزید کو جا کے یہ خواب بیان کرے جیسے ہی یزید کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا یزید بستر پہ نہیں ہے بلکہ ایک کمرے میں اپنے دربار میں ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ بلکل کونے پہ سر کر کے بیٹھا چیخ رہے اور چلا رہا کہہ رہا ہے مالی للحسین کہ میری کیا دشمنی تھی حسین سے یعنی اس کے اوپر وہ عذاب الہی جو قیامت میں نازل ہونا ہے اس کا ایک حصہ ہے جو ابھی سے شروع ہو گیا ہے اس کی نیندیں بے چین ہو گئی ہیں اس کو نیند نہیں آتی اور جو ہے وہ یہ پریشان عالم میں ہے اور اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جو ہے وہ میں نے کیوں امام حسین کا اس طریقے سے خون کیا اور میں نے کیوں اس طریقے سے جو ہے تو آنے کے بعد جو ہے وہ ہند نے یعزید سے کہا کہ ان اہل بید علیہ السلام کو رہا کرو اور یہ وہ زوجہ تھی یعزید کے جو اس کے قریب ترین ازواج میں سے تھی لہٰذا مجبوراً یعزید کو ایک تو شام کے حالات ایسے ہو گئے تھے جو یعزید کے خلاف تھے دوسری جو ہے وہ اس کی زوجہ جو ہے مسلسل اس طریقے سے کہہ رہی تھی اس کے اوپر پر مزید عذاب الہی شروع ہو گیا تھا ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے یعزید کو جو ہے وہ رہائی کا حکم دینا پڑا اب جیسے ہی اس نے رہائی کا حکم دیا تو امام سجاد نے اور بی بی زینب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے رہا ہو کے مدینہ واپس جائیں چاہتے ہیں کہ شام کے اندر ہمیں ایک گھر دیا جائے جس کے اندر ہم اپنے شام کے اندر ہی خالی کرایا گیا جس میں جو ہے وہ یہ بی بیاں اپنے شہدہ کا نوحہ کرتی تھی گریہ کرتی تھی ماتم کرتی تھی اور شام کے اندر پہلی مجلے سے عذاب جو ہے وہ بی بی زینب نے اس انداز سے منعقب کی اور گریہ کا طریقہ کار گیا تھا کہ یزید سے کہا گیا کہ ہمیں ہمارے شہدہ کے سر و دوجن کو لے کے ہم گریہ کریں گے پس تشت کے اندر یہ بی بیاں بیٹھتی تھی اور شہدہ کے سر تھے جو تشت میں جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کی جاتے تھے کہ جیسے دیکھ کے ہر بی بی گریہ کرتی تھی سر امام حسین کو بی بی زینب اپنے پاس لیتی تھی گریہ کرتی تھی سر علی اکبر کو امام حسین کی بیٹیاں اپنے پاس لیتی تھی اور شدید گریہ کرتی تھی اس انداز میں بی بیاں گریہ کرتی تھیں یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ اب جو ہے وہ ان کی شام سے رہائی کا مرحلہ تھا یہ بڑا کرپی کیفیت تھی اہلہ بیت علیہ السلام کے لیے ویسے تو کسی کے لیے رہائی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ زندان سے رہا ہو رہا ہے لیکن یہ جو رہائی تھی اہلہ بیت علیہ السلام کے لیے بڑی سخت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک حسین کی بیٹی تھی تین سالہ کہ جس کو حمل سکینہ کے نام سے اور مقاتل اور تاریخ رقیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ ساتھ نہیں جا رہی تھیں لہٰذا اہلہ بیت علیہ السلام کی بڑا مشکل موقع تھا یہاں تک مقتل بیان کرتا ہے کہ بی بی زینب نے جب سواری پر سوار ہو گئی تو شام کی عورتوں کو جمعہ کیا اور نصیحت کی وسیعت کی کہ دیکھو میں تمہارے درمیان ایک امانت ہے جو چھوڑ کے جا رہی ہوں اس کو تنہا چھوڑنا رات کے پہل اس کے پاس آ جانا اور آنے کے بعد چلا جلا دینا کئی ایسا نہ ہو تنہائی کے احساس میں اندھیرے کے احساس میں بچی پریشان ہو تاریخ لکھتی ہے کہ یہاں سے شام سے روانہ ہوئے اور جب روانہ ہوئے تو فوراں حکم دیا شہزادی نے سالار کاروانے کربلا نے کہ ہم جو ہے وہ اس سے پہلے کے واپس مدینہ جائیں ہمیں کربلا لے کے چلو جا کے اپنے شہدہ کی قبور کی زیارت کریں گے اور وہاں پہ جا کے گریہ کریں گے پس تاریخ لکھتی ہے کہ یہ کاروان اس سے پہلے کے مدینہ جاتا کربلا کا رخ کیا اور کربلا کی جانب بڑھا اور جس دن کربلا پہنچا اس دن اربعین امام حسین تھا بیس سفر تھی چہلوں میں امام حسین تھا جس دن یہ کاروان کربلا پہنچا اور تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین کی ایک بیٹی تھیں جو سواری پہ سوار تھیں جیسے یہ کاروان کربلا میں پہنچا ہے تو پہنچنے کے بعد ابھی یہ سو رہی تھی اپنی سواری پہ آماری کے اوپر اور اس عالم میں جیسے یہ کاروان کربلا پہنچا تو پہنچنے کے بعد ابھی بتائے نہیں گئے تھا کہ کربلا کے اندر داخل ہو گئے ہیں صرف کربلا کی جیسے ہی خوشبو کو محسوس کیا تو خود بخود آنکھ کھل گئی اور سوال کی اپ 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 ای امام کیا ہم اس مقام پہ آئے کہ جہاں ہمارے بابا دفن ہے مجھے پتہ نہیں کیوں اپنے بھائی علی ازگر کے رونے کی سادہ محسوس ہوتی ہے جیسے اس مقام میں داخل ہوئی آنے کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انساری پہلے سے روز عربائین زیارت امام حسین کے لیے اس مقام پہ موجود تھے بی بیوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے اتارنا اور گرانا شروع کیا اور جو ہے وہ اس طریقے سے وہاں پہ گریہ کرتی تھی ماتم کرتی تھی اور اپنے اپنے شہدہ کے قبور کی زیارت کرتی تھی جہاں یہ جانب زیارت تھی وہاں امام سجاد اپنی مصیبت کو بیان کر رہے تھے اور جناب جابر سے کہتے ہیں کہ اے جابر یہ وہی مقام ہے کہ جہاں ہمارے مردوں کو زباہ کیا گیا ہماری سوارییں اس کی مقام پہ رکی تھی اے جابر یہ وہی مقام ہے کہ جہاں ہماری عورتوں کو اسیر بنایا گیا اور اس سالم میں ان بی بیوں نے اپنے شہدہ کی قبر کی زیارت کی خدا وند مطال سے دعا ہے کہ اے پالنے والے اہل بیت علیہ مصالان کے اوپر ظلم کرنے والوں اور ان کے اوپر مصیبت ڈھانے والوں اگر قابل ہدایت ہے تو ان کو ہدایت فرما اور جو ظلم ڈھا کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر اپنی لعنت کو اپنے عذاب کو مزید کر دے اے پالنے والے جو مؤمین پریشان حال ان کی ذکر کے صدقے ان کی پریشانی کو دور فرما وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین